برگری صاحب آپ کے انیلیسز میں برگری صاحب نے کچھ باتیں جو فرمائی ہیں بریک سے پہلے جلدی سے بتا دیجئے آپ کے نزدیک کیا یہ واقعی یہ صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جو ڈبلومیٹک افنسیف کر لیا وہ کر لیا آپ کچھ اور کرنا پڑے گا برگری صاحب آہمممم کیا کرنا پڑے گا آپ بتا دیں برگری صاحب نے کہا نا کہ محض باتوں سے حال نہیں ہوگا آپ کو شاید سپورٹ کرنا پڑے گا جو ریزسٹنس ہے برگری صاحب بتا دیں برگری صاحب بتا دیں آہممم پیٹی صاحب بکلی آپ بتا دیں بھٹی صاحب دیکھیں میرا پوائنٹ او بول یہ ہے تو جب آپ سر سے پانی گزرے ہم کہہ رہے ہم کہہ رہے적인 پر جائیں گے اگر آپ کو کتنے لوگوں کو رکھیں گے بہت لوگ جانا شروع ہوں گے یہاں سے چلے نا برگیری صاحب آپ اور میں چلتے ہیں آپ اور میں چلتے ہیں سری نگر ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں میں اور آپ جا کے وہاں آزاد کروا لیتے ہیں آپ کو لوگ اب دو ریٹائر ہار وقت تیار ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تعلیم نہیں نہیں ریٹائر فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا چلیں 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 پروگرام چھوڑیں اٹھے چلتے ہیں جا کے سری نگر سے آزاد کروا لیتے ہیں باتی صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر آپ بھی تفسیر میں بتا دے دیکھیں اس قوم کو دیکھیں اس قوم کو سچ بتاؤ آپ نے 65 میں جانگ لڑی شملہ ہو گیا آپ نے 71 میں لڑی تاشکند ہو گیا آپ نے کارگل پہ آئے کلنٹن ہو گیا آپ اس طرح کس طرح آپ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی چاروں طرف سے سفارتی جنگ جاری ہے آپ کے کوئی مسلمان نہیں رہ گیا اب اس خطے میں کم از کم مسلمانوں کی حکومت نہیں رہ گیا یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہیں حکومت میں وہ کر رہے ہیں باقی ختم ہو گیا ہے وہ جو محمد بن قاسم اور راجہ دائر والے قصے اور وہ جو ہمیں ماضی میں پڑھایا جاتے تھے سلطان محمود غزنوی سترہ عملے تھے اور دوسری بات یہ ہے یہ ختم ہو گیا سارے لیکن آپ کر کے آپ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں افغانستان کی جنگ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا یعنی پچھتر ہزار شادتوں سے پیٹ نہیں بھرا آپ نے یعنی اور کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں لڑا دیں نہیں لیکن یہ شاد بٹی ساتھ اس کا یہ مطلب تلیل ہم فاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے نہیں نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اور دونوں تو آپ نہیں بیٹھتے ہیں یعنی اس سے بڑا اور کیا کر سکتے ہیں نہ کریں اس طرح اس ملک کے ساتھ بہت بہت اچھا جا رہے ہیں بیک کریں پا تین مرتبہ تین مرتبہ پریزنٹ ٹرمپ نے چار مرتبہ کشمیر پہ بات کی سلامتی کانسل میں آ گیا پوری دنیا کا پریشر ہے اور آخری ایک دو جملے منیب صاحب وہ جو میاں جویل لطی میرے نانکے پنڈ کے بندے کو ارونڈ کیجریوال جو تھا عام آدمی پارٹی کا مودی کا خلاف ہے مودی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بہوجن پارٹی سماج پارٹی جو تھی وہ مودی کے ساتھ کھڑی وہ خلاف تھی راجیہ سبہ میں مودی کا کنٹرول نہیں ہے وہاں وہ بل پاس ہو گیا ہے وہاں کی اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ سانو انارکلی دیترہ دیوارے چنوا دیتا جی تیستو اسی کشمیر تے متفق نہیں ہوتے اور مریم کو دو دن بعد پکڑنا چاہیے تھا تاکہ وہ جا کے مظافرہ باد میں کشمیر سری نگر ازاد کروا لیتا بس غلطی ہوگی ارشاد بٹی صاحب میں گزارش کر دوں یہ آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے ہمیشہ مگر میں یہ کہوں گا کہ تین آپ نے گنوائے پینسٹھ اکتر اور کارگل اس کے بعد مجھے یہ بھی بتا گیا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا مقبوضہ کشمیر پر ٹرمپ ہو گیا میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں ابھی میرے ٹرمپ نہیں ہوا سار ٹرمپ نہیں ہوا کشمیری لیڈر تین مرتبہ وزیراعظم وزیراعظم مرتبہ مٹی کیتا ہے ایک سکر میرے پہ تو سننے آپ نے بات کیا میری بکی کمرا کریں میری بکی کنی ایس پہ سیاست گریا بڑی Можно ایک سکرا ٹرمپ نہیں ہوا کشمیری لیڈر تین مرتبہ وزیراعظم مرتبہ بڑی صاحب بات سن لیں بڑی صاحب ب آپ کیسے گمراہ کر رہے ہیں اگر آپ کی رائے یار یہ بھٹی صاحب آپ کی رائے آپ غلط بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب وہ ہماری بین خون صاحب بین میں بلکل بلگیڈیر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ بھائی کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیجے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ اکھنڈ بھارت انیس سو سنتالیس کی وہ بات کرنی شروع کر دیا اس لئے دوسری بات سن لیں بھٹی صاحب جو بات ہو رہی ہے سلامتی کونسل کے حوالے سے تو خدا کا خوف کریں اوہ پندرہ دنوں ان پندرہ دنوں میں کتنی میٹنگز ہوئیں ویب سائٹ سے چیک کر لیں اور اس کا علامیہ کوئی آیا یہ بھی آپ دیکھ لیں بار بار یہ بات کی جاری ہے سلامتی کونسل میں ہم لے گئے سلامتی کونسل میں مشاورتی میٹنگ تھی مگر مگر اس کا کوئی علامیہ اور آج تک آپ اقوام مدددہ سے یہ بات تو منوانی سکے کہ ان کو خوراک دی جائے ان کو عدیات کی سپلائی دی جائے آپ وہاں سیز فائر تو کروا نہیں سکے روز وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو آپ پھر بھی کہیں کہ چھپ کر کے بیٹھ جیں ٹرمپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے خدا نہ خاص تھا بعد یہ سن لیں یہ پاکستان کا مسلمان ہو یا دنیا کا مسلمان ہو وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے لڑے گا مرے گا چلے پوائنٹ آگیا میں ذرا کمل صاحبہ اب ہونکہ ذرا تلخیہ ہو گئی تھی آرگومنٹ کے تلویان ہو جاتی ہے لیکن ذرا مجھے آپ بتا دیں شاید اب ذرا conflicting views ہے بگڑی صاحب کہتے ہیں we have to act like a nuclear set صاحب کچھ اور کرنے کی بزرورت ہے بھٹی صاحب کہتے ہیں نہیں جو کر لیا یار وہ کافی ہے ریالیسٹک پکچر لوگوں کو دکھانی چاہیے آپ کیا کہیں گے ستر سالوں میں ہم نے کیا 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 منصوبہ بندی کشمی کے لیے دیکھیں میاں صاحب کمل صاحبہ دیکھیں میاں صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں کاش یہ دس سال پہلے بھی اتنے ہی زور و شور سے بول رہے ہوتے جب مودی صاحب یہاں کے ولیمیں کہا رہے تھے اور سجن جندال صاحب کے لیے ٹویٹس ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور وہ جو ڈیول صاحب ہیں ان کو بھی صاحب بلا کے ولیمیں کی وٹنے چلائی جاری تھی دس سال مسrets ان کا خونی سی ترہ جوش مارتا و بھی بات کرلی اور صاحب وہ بھی بات کرلی وڈیول جاری تھی میں نے آپ کی بات سنی نہیں اس طرح نہ بات کرے نا بی بی یہ بات غلط ہے اچھے چلئے ان کی بات تو پوری ہو دیں میں نے آپ کی بات سنی اب آپ سن لینے دیں اپ نہیں غلط آپ تو نہیں ریٹورمنٹ کریں گے مجھے بات تو کرنے دیں آپ نے اتنی غلط باتیں کی مجھے جواب تو دینے دیں آپ رہبر کمیٹیوں میں اور جو اے پی سی بلاتے ہیں اس میں کشمیر کے ایجنڈے پر بولا کریں خدا کا واستہ اپنی کیوں آپ لوگوں کو پڑ گئی ہے کشمیر اگر آپ نے ازاد کرانا ہے تو پھر ایک ایجنڈے پر بھی آ جائیں آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں کون سے اپوزیشن کے لیڈر نے آج تھے کوئی خط لکھا قوام متحدہ کو یا یو اے ایک میں یا کسی اور سربراہ کو ایک خاتون نے لکھ دیا آپ لوگوں کو کسی نے روکا ہے کہ آپ لکھیں اور یہاں سے کشمیر کا مقدمہ لڑے بلاول نے کون سے خط لکھے ہے مریم نے کون سے لکھے ہے وہ اچانک سے حریت لیڈر بن نہیں تھی آخری دو دن جو انہوں نے جا کے وہاں پر ریلی کرنی تھی تو یہ حریت لیڈر بننے کا تو ٹائم اس وقت تھا جب سجن جنڈال کے حاصل پر بھی اس لکھ رہی ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آگی ہاں 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 یا ارشاد بھٹی صاحب بہت بڑیا بہت بڑیا ارشاد بھٹی صاحب بزا آگیا بہت دنوں بعد کسی نے پاکستان کے اس ایجئٹاکو بولا ہے کہ بھائی پلیز ایڈیا کو لے کے راجلتی مت کرے ایڈیا کو پیسا کمانے کا ذریعہ نہ بنائے 1965 آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا 1971 آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا کارگیل آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا اور آگے بھی آپ کے ساتھ یہی اشیر ہونے والا ہے اسی لیے بہت صحیح لگا مجھے اشاد بھرتی شاپ نے جو بولا آپ کی کنٹری میں پاکستان میں صرف اور صرف انڈیا کے نام پر مددہ بنا کے سرکاریں پیسہ کھاتی ہیں سرکاریں پیسہ گون کرتی ہیں اور وار کر کر کے ہار ہار کے آپ کے پیسے دوباتی ہیں اسی لیے آپ ایزا پاکستانی سیٹیزن اس کو علاو مت کیجئے آپ کو کشمیر لے کے کچھ نہیں ملے گا آپ کشمیر کشمیر کر کے لڑنا چھوڑ دیجئے اور آپ کے پاس جتنا اسلام آباد لاہور جو بھی حصہ ہے اس سے خوش رہیے یہ کشمیر لے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا میں تو یہ بولوں گا کہ پاکستان کے جو سیٹیزنز ہیں وہ اپنی سرکار کو یہ بولے کہ وہ پیوکی اور بلوچستان جو بھارت کا حصہ ہے وہ واپس کر دے بھارت کو so that جتنے بھی حصہ آپ کے پاس ہے آپ شانتی سے رہ سکتے ہیں کسی اور کا ادھار لے کے یا کسی اور کا لینڈ جبرجستی ہتیہ کے کچھ نہیں ملنے والا آپ کو اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کے نیتا آپ کو بھڑکا بھڑکا کے ایسے ہی برباد کرتے رہیں گے یہ ویڈیو بار بار دیکھئے سونے کے پہلے دو بار اور سونے کے بعد دو بار یہ ہے میرے جیسے ایک ڈاکٹر کا آپ کو پریسکرپشن اور میرے جیسے ڈاکٹر کا آپ کو لیے میڈیسن تو سیف رہیں ستترک رہیں گھر پہ رہیں پاکستان گھر پہ کیسے رہے گا آپ کے یہاں تو لوگ ڈاون بھی اٹھا دیا ہے اب تو آپ لوگ کورونا کے ٹائم پہ بھی باہر نکل رہے ہیں واہ واہ امران خان واہ پاکستانی سرکار بیٹھے وہ آپ کو لیے ہے آپ اپنے خیال خود رکھئے میں بھارت کے سب ہی اپنے ویورز کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مودی جین نے ابھی لوگ ڈاون نہیں اٹھارا ہے اٹھارا ترک تک لوگ ڈاون ہے گھر رہیں سیف رہیں سترک رہیں کورونا ہے خلاف اس لڑائی میں ساتھ مل کے لڑیں اور دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں جائے ہند جائے بھارت جائے بھارت جائے بھارت